ادابت مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارس صحابہ کا سپاہی ہوں بلکہ ایسا کرنے والے صرف اور صرف امت محمد یا کے ایمان سے امت محمد یا کے جذبات سے کھیلنے والے ہوں گے جس طرح گزشتہ زمانوں میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور مہدی کا دعویٰ کرنے والے لا تعداد اس دنیا کے اندر آئے اسی طرح آج کے زمانے میں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور مہدی کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں انہی میں انہی میں سے ایک شخص جس کا نام ہندوستان کے اندر فتنہ شکیلیت کے نام سے جیسے جانا جاتا ہے شکیل ابن حنیف ہے اور دوسرا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بات کہی کہ میں آخری نبی ہوں اس کا نام پڑو سپن سے تعلق رکھنے والا احمد عیسیٰ میں آپ کے ساتھ نے ان دونوں کی اصلیت پہلے بیان کر دوئی کہ یہ دونوں ہیں اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بیئر گراؤن کیا ہے ان کا پسے پست ہوئے ان کے خانداری تعلقات کس سے ہیں اور انہوں نے اپنی دعوت کی اتدار کہاں سکی سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں فتنہ شکیلیت کے بارے شکیل ابن حنیف جس نے امام مہنی ہونے کا دعویٰ کیا اور آگے چل کر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا وہ شکیل ابن حنیف کا تعلق سوبہ بحار کے ایک زلہ دربھنگز ایک چھوٹے سنہ عثمان پر سے اس نے ابتدان تو قادیانیت کو اختیار کیا اور قادیانیت کا دعویٰ بنا اور اس کے بعد آگے چل کر اس نے عیسائیت اور مسیحیت کی تبلیغ کرتے ہوئے مہدیت کی تبلیغ کی اور آخر میں جا کر اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ پیش کر دیا اور یہ بات کہی کہ امام مہدی میں ہی ہوں چنانچہ یہ اندرونی طور پر اپنی دعوت کو پھیلانا رہا اور لوگ اس کی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں یہ سرزمین دہری کے اندر جب اس نے اپنی دعوت کی ابتداء کی ہے تو اس نے شروعات یونیورسٹی کے طلبہ سے کی اور اس میں یہ ذہن سازی کرنا شروع کر دی کہ نعوذ بلنا میں امام مہدی ہوں لیکن جب سرزمین دہری کے اندر اس کے ناپاک آزائم کا پتہ چلا ہے تو لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی اور اس کے بعد انہیں وہاں سے بھگانے کی کوشش کی جہاں سے یہ فتن شکیر یعنی شکیر ابن حنیب اور اس کے حوارگین وہاں سے بھاگ کر اپنے مقامات کو بدلتے بدلتے دنیا کے ہندوستان کے مختلف مقامات میں جاتے جاتے آخر کار پہنچے اور انگاباد کے اس علاقے میں اور انگاباد کے علاقے میں یہ پہنچ کر یہ اور ان کے حوارگین نے ایک بستی مہدی نگر نام کی آباد کر لی اور اس میں فتن شکیر ابن حنیب اور اس کے متبائین اس میں رہنے لگے ابتداد علماء اکرام کو جب اس کی خبر لگی تو انہوں نے یہ کہہ کر بنا کر دیا کہ اگر اس کے بارے میں زیادہ نفسریں کیے جائیں گے تو امت کو اس کا پتہ لگ جائے گا کہ شکیر ابن حنیب بہنیت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے ناپاک آزائم کی ناجائز تعلیم ہو جائے لیکن اسی چیز کا فائدہ اٹھایا شکیر ابن حنیب نے اور خفیہ طور پر تقریباً اس نے پندرہ سال ہندوستان کے مختلف علاقوں بشمول صبح کرناٹک صبح مہراشتر یوپی اور بہار اور اسی طرح چندہی وغیرے کے علاقوں میں اس کے حوالکین پھیل گئے اور اس کے ناپاک آزائم کی تبلیغ ہونے لگی جس نے متاثر ہو کر آج کے زمانے میں تقریباً بیس سے پچیس ہزار لوگ اس کے اس ناپاک تبلیغ سے متاثر ہو گئے ہیں اور اس کو اپنا مہدی ماننے اور نبی ماننے کی نہیں تیار یہ شکین ابن حنیب بہاری جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے متبائی کی جب یہ کسرت ہونے لگی تو علماء کرام نے اس کو سمجھا اور اس کے خلاف کتابیں لکھی اور فتوے سادر کیے لیکن اس مردود انسان کو فتوے کا کیا اثر پڑھنے والا کہ آج بھی ناجائز تبلیغ کا کام ابھی تک کر رہا ہے اپنا دین لوگوں تک ٹھیلانے کا کام کر رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں لیکن خدا رہو اس کے چپیت میں نہ آئیے گا وہ یقیناً مہدی ہو ہی نہیں سکتا میں آخر میں آپ کے ساتھ میں بتاؤں گا مہدی کون ہوگا مہدی کے نشانیاں کیا ہوں گی اسی طرح ایک دوسرا فندرہ جو پڑوسی ملک سے ہے احمد عیسیٰ نام کا یہ دراصل پڑوسی ملک کے گجران کے علاقے میں ایک چھوٹے سے زیرے میں ایک چھوٹے سے زیرے کے چھوٹے سے ناؤں کا رہنے والا ہے اس کا نام دراصل اس نے اپنا نام بدھر کر احمد عیسیٰ رکھ لیا اس کا اصلی نام جو ہے وہ ادنان نظیر ہے اس کا باب ابتدار کلفی بیچا کرتا تھا گجران کے پڑوسی ملک کے اندر جو گجران تو اس کے اشتیزر پر کلفیا بیچا کرتا تھا بتاتے ہیں کہ کسی طرح اس کے باپ کو آٹھ لاکھ روپے حاصل ہو گئے تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ آٹھ لاکھ ایسے نوجوانوں سے اس کے باپ نے اصولیں جن نوجوانوں نے اس احمد عیسیٰ چونکہ احمد عیسیٰ بچپن ہی سے نیائے تھی لوادت کرنے والا گھٹیا کام کرنے والا تھا اور نیائے کے خوبصورت بھی تھا اس کی خوبصورتی کہ فرید میں بھس کر نوجوانوں نے جو اس کے ساتھ غلط کاریاں کی تھی اور بند کاریاں کی تھی اور اپنے خواہشات نفسانی کو بجھایا تھا انہی کو بلیک میل کر کے اس کے باپ نے پولیس کا اور دروہ کا اور اسی طرح دوسرے طرح کی دھمکیاں دے کر ان سے جو آٹھ ناک روپے تقریباً اصول لیے اس کے باپ نے اور انہی آٹھ ناک روپے سے اس نے اپنی تجارت کو بنایا اور اپنی تجارت کو فروغ دیا جب اس کی تجارت بڑھ گئی تو احمد عیسیٰ جس کا پہلے نام عدنان تھا وہ اس پہ چلا گیا اس پہ جا کر اس نے قادیانیوں سے اپنے تعلقات بنایا اور قادیانیوں کے مسلق پر استیار کر لیا یاد رکھیں غور میں رہے کہ قادیانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہے مرسا غلام محمد قادیانی یہ آخری نبی ہے انہی قادیانیوں سے اس نے اپنے تعلقات بنا لیے سن دو ہزار اٹھارہ کے اندر جب اس کو خبر پہنچی کہ اس کا والد اس دنیا سے بر چکا ہے تو یہ اپنے والد کے آخری رسومات تشریف لائے اور جب پاکستان کے اندر یہ آیا ہے تو اس نے جو وہاں کے عیمہ اکرام تھے ان سے درخواست کی کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو وہاں کے عیمہ اکرام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ یہ قادیانی ہے اور قادیانی کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان نے لیادہ ہی تھی کہ کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا رکی لے وہ اس کی کوئی نماز جنازہ چارو ناچار کسی طرح اپنے بات کو دفن کر کے آٹھ نومبر 2018 کو دوبارہ اس پین چلا گیا اور اس پین جا کر اس نے اپنے ناپاک آسائم کی تبلیغ وہاں بھی شروع کر دی تھی اور اس سرفیل نوجوان کو اچانک پتہ نہیں کیا زہن میں آیا اور اس نے ایک ویڈیو وائرل تھی شروعات میں اس نے یوٹیوب کے ادر نوہ ٹی وی سے یہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتا تھا اور امام مہدی کی نشانیوں کو بیان کرتا تھا اور خروج تجاگ کے بارے میں بیتاتا تھا نبا ٹی وی نام سے لیکن اس سرفیل نوجوان کو پتہ نہیں کیا سوجا کہ اچانک 2018 میں اس نے ایک ایسی ویڈیو وائرل تھی جس میں اس نے صاف کہا کہ میں آخری نبی ہوں اور اس کا دعویٰ تھا اس کا دعویٰ تھا کہ جو آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہے جو میرے شروع میں خطبے کے اندر پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ ہے وہ احمد کا لفظ جو اس میں آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ احمد کا لفظ وہ میرے لئے ہے اور وہ احمد میں ہوں میں آخری نبی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسی پر اس غلیظ انسان نے بس نہ کیا بلکہ قرآن کا بھی اتکار کرتے ہوئے یہ کہ وہ یہ کہنے لگا کہ یہ جو الکتاب اس نے ایک الکتاب ناک کے کتاب نصریف کی ہے اسی الکتاب کو کہتا ہے کہ یہی آسمانی کتاب ہے اور یہی آخری کتاب ہے قرآن آخری کتاب نہیں ہے اس احمد عیسیٰ نے مختلف طرح کے دعویٰ کیے اور شکیر ابن حنیف نے بھی مختلف طرح کے دعویٰ کیے جن میں سے ایک دعویٰ پہلا دعویٰ ابن حنیف کا کہ جو آیت ہیں جو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن احادیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے بارے میں حضرت امام مہدی کے بارے میں وہ حدیثیں واضح نہیں ہیں اللہ کے علم کے مطابق شکیر ابن حنیف ان حدیثوں کی تشریح کرے گا اور جو بھی شکیر ابن حنیف بن حدیث کی تشریح کر رہا ہے اس کو سارے کے سارے لوگوں کو ماننا پڑے گا پہلا دعویٰ اس کا یہ ہے دوسرا دعویٰ شکیر ابن حنیف کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ دوبارہ دوبارہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے بلکہ دوبارہ کسی ماں کے بطن سے پیدا ہوں گے حالانکہ سیحہ ستہ کے تقریباً دوان کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہوں گے آسمان سے قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور دیسرے دعویٰ یہ جاہل قسم کا انسان اس طور پر کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں ایک انسان ہیں نہ تو امام مہدی الگ ہے نہ حضرت عیسیٰ الگ ہے بلکہ شکیر ابن حنیف کے قول کے مطابق دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں اور وہ شخصیت میں ہوں یہ شکیر ابن حنیف کہتا ہے کہ وہ شخصیت میں ہوں تو ان دونوں گستے کی ان دونوں دچالوں نے مختلف طرح کے دعوے کیے جن میں سے اس کے دعوے اور اس کے دعوے میں نے پیش کیے ان کے دعوے کو ذہن میں رکھنا اب آئیے حضرت امام مہدی کون ہوں گے میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ قرب قیامت میں قرب قیامت میں جب قیامت قریب ہوگی اور قیامت قریب ہونے میں اگر ایک دن بھی بچا رہے اگر ایک دن بھی بچا رہے تو اس کی مقدار اللہ تعالیٰ پڑھا کر ایک ایسا خلیفہ پہلا کریں کہ جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا اور جو اہلِ بحث سے ہوگا یعنی میرے کھانے سے تعلق رکھنے والا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ سری روایت امہات المؤمنین حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم جللہ علیہ وسلم کا اشاعت نقل کرتی ہے کہ مکہت المکرمہ کے اندر سرزبین عرب کے اندر خلیفہ کو لے کر خلیفہ کو لے کر آپس میں اختلاف ہوگا اور وہاں سے ایک شخص محمد بن عبداللہ المہدی نام کا مکہت المکرمہ سے نکل کر مدینت المنورہ چلائے گا اور مدینت المنورہ کے اندر لوگ مجبور کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے مقام ابراہی اور خجرِ اسوات کے درمیان اور ملک شام سے ملک شام سے ایک ایک وقت بھیجا جائے گا حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے وہ وقت جب ان کے مقابلے کے لیے آئے گا تو مکہت المکرمہ اور مدینت المنورہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ دھش جائے گا وہ زمین کے اندر دھش جائے گا جب یہ خبر ہر خاص و عام میں پہنچ جائے گی تو ملک شام کے جو بڑے بڑے نیک لوگ ہوں گے ادقیہ ہوں گے اولیاء ہوں گے خطوب و عبدال ہوں گے وہ آخر حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور حضرت امام مہدی اپنے ان ساری بیعت کے درمیان کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ امت امت ان کو کہے گی کہ آپ مہدی ہیں اسی طرح سرزمینہ قسطنطریہ کے اندر وہ کسی جنگ کے حوالے سے نکلے ہوئے رہیں گے کہ انہیں خبر دی جائے گی جب ان کے شام کے اندر دنجال کا خروج ہو چکا ہے اور دنجال اپنے مکرو فریب کے اندر سب کو لے رہا ہے تو فوراق قسطنطنیا سے حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے ملک شام کے اندر جب جنگ کی تیاری کرنے لگیں گے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا اور نماز کی صفحے بلکل تیار ہوں گی اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ نبی کینا علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی خود پیچھے اٹھ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ کو امامت کے لئے کہیں گے لیکن حضرت عیسیٰ امامت سے انکار کرتے ہوئے حضرت امام مہدی کو خدا کے بڑھا لیں گے اور حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ دو سال رہیں گے سات سال کل امام مہدی اپنے خلافت کے بعد اس روح زمین پر رہیں گے اور انہیں چانس سال کے عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے دجال دوسری طرف دجال اپنے فدنوں کو پہنائے گا اور مختلف طرح کے لوگ بلکہ اکثریت جس میں علماء اکرام کی بھی ہوگی چوہرہ کی بھی ہوگی فساق کی بھی ہوگی فجار کی بھی ہوگی سارے کے سارے لوگ دجال پر یمان لے آئیں گے اور دجال کو اپنا رم ماننے لگے گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالآخر ان کو لوگ کے مقام پر قتل کر دیں گے لوگ کے مقام پر قتل کر دیں گے یہ بات غور میں رہے کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو ان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی تعلیم پھیل جائے گی فرحضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یہ احادیث کے اندر حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر یہ باتیں درجہ اب ان کو ملائیے اس مست کے درجات جو ہے احمد عیسیٰ اور شکیل ابن حنیف ان دونوں کو ان احادیث سے ہم ملائیں تو دیکھیں کہ شکیل ابن حنیف اور احمد عیسیٰ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا ان سے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی مقام ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان لوگوں نے آپ یقیناً جواب دیں گے کہ کسی نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ شکیل ابن حنیف کا فطنہ تو صرف اور صرف ہندوستان کے اندر ہے تو اسے سبین عرب میں کہاں سے پہنچ جائے اسی طرح حدیث کے مطابق حدیث کے مطابق حضرتِ امامِ مہدی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں حضرتِ امامِ مہدی اپنے زبان سے کبھی نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں اور یہ انچاردشم کا حصہ شکیل ابن حنیف آئے دن یہ دعوے کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں میں مہدی ہوں یہ دعوے کرتا ہے اس کی بطلان کیے دوسری دلیل تیسری دلیل لیجئے حضرتِ امامِ مہدی کے مقابلے کے لیے ملکِ شام سے ایک مرد آئے گا ملکِ شام سے ایک مرد آئے گا اور مقت المکرمہ پہنچنے سے پہلے وہ زمین میں تھسا دیا جائے گا اور میں تو نہیں سمجھتا شکیل ابن حنیف شکیل ابن حنیف کو کوئی بتائے کہ ملکِ شام سے کوئی مرد آیا اور راستے میں اس کو بھسا دیا گیا شکیل ابن حنیف اس دنیا کے اندر ہے آپ میں سے ہر شخص بتا سکتا ہے کہ کیا پورے دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا ہے نہیں پھیلے گا ہے پوری دنیا تو دور کی بات پوری حدوستان کے اندر بھی ابھی تک اسلام نہیں پھیلے گا ہے شکیل ابن حنیف کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام آسمان سے نہیں اتریں گے بلکہ وہ کسی باپ کے باپ کے کسی ماں کے بدن سے پہلا ہوں گے حالانکہ روایت جو میں نے پیش کی اس میں صاف طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نواز کا وقت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے یعنی دجالوں کے مطرو فریب اسی طرح احمد عیسیٰ جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آخری نبی کہ میں آخری نبی ہوں کہ میں آخری نبی ہوں یہ سراسر سراسر گھتیا باتیں کہتا ہے اور اس کی بات کہیں سے بھی ماننے کے لعب نہیں ہے کیونکہ قرآن جو آخری کتاب ہے قرآن جو آخری کتاب ہے اس میں صاف طور پر کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاطب النبی دین کہ خاطب النبی دین میں ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لہذا اب جو خاطب النبی دین کا یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے وہ مدکار ہے وہ درماز ہے وہ لوگوں کے ایمان کا سودھا کر رہا لوگوں کے ایمان سے کھلوار کر رہا فتن شکیل ابن حنیف اور احمد عیسیٰ ان دونوں کے فتنے سے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ احمد عیسیٰ کے فتنے سے ہمارے سیرے گلبرگا کے اندر تقریباً دو سو لوگ اس فتنے سے متاثر ہوئے اور اس کو آخری نبی ماننے کے لئے تیار ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس کے ہاتھ میں کتاب نامی کتاب ہے وہ آخری کتاب ہے اور دو سو لوگ نعوذ باللہ اس دین حنیف سے ہٹ کر اس کو اپنا نبی ماننے کے لئے تیار ہے اور نبی مان چکے ہیں جس کے نتیجے میں علماء اکرام کی پوری تون ہی چل رہی ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو انکار کر رہے ہیں آخر انہوں نے اس بات سے رجوع کیا اور کہا کہ احمد عیسیٰ یہ جھوٹا ہے لیکن ابھی بھی اکثریت ایسی ہے جو اس کو ماننے سے انکار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یقیناً احمد عیسیٰ آخری نبی ہے یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ خود بلمرگہ شہر کی بات میں بتا بلمرگہ شہر کے اندر تقریبا دو سو لوگ اس احمد عیسیٰ کے ناباک آزائم سے متاثر ہوئے آخر یہ دونوں جو نبوت کا نعویٰ کرتے ہیں جو دونوں نبوت کا نعویٰ کرتے ہیں اور مہنی ہونے کا نعویٰ کرتے ہیں ان کی بھی تو کوئی دلیل ہوگی جہاں ان کی بھی دلیل ہیں یہ بھی دلیل حدیث سے دیتے ہیں یہ بھی دلیل حدیث سے دیتے آئیے میں آپ کو دلیل دکھاؤ شکیر ابن حریف اور احمد عیسیٰ یہ دونوں یہ غور کر لیجئے کہ یہ دونوں دنچال ہیں یہ دونوں فتنے ہیں یہ دونوں ملکوں اور اسی طرح امت محمدی کوئی تباہ کرنے والے ہیں برماد کرنے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آخری جب قلب خیامت کا دور آئے گا تو ایسے فتین اور ایسے دجاجی ظاہر ہوں گے وہ نہیں دنچالوں میں سے یہ لوگ ہیں ان کی جو دلیل وہ بھیج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دنچال دنچال کی ایک آنکھ مسخ ہوگی ہے اور اس کے چہرے پر کافر لکھا ہوگا وہ دنچال کی جو آنکھ ایک آنکھ ہے وہ سیتن لائٹ ہے سیتن لائٹ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنچال کی آنکھ ہے سیتن لائٹ کو کہتے ہیں کہ دنچال کی آنکھ ہے اور اسی طرح دجال کے ماتے پر کافر لکھا ہوگا دجال کے ماتے پر کافر لکھا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ دجال کے ماتے پر دیکھیں کافر لکھا ہوا ہے پوچھا کہ کیسے لکھا ہوا ہے کہ امریکہ اور فرانس کو ایک جگہ پر لکھا جائے پہلے امریکہ کو لکھا جائے پھر فرانس کو لکھا جائے امریکہ میں سے آخر کے کافر کو اور فرانس کے شروع کے فانہ کو ملا دیا جائے تو کافر ہوتا ہے کافر بنتا ہے اور جو دجال جو ظاہر ہوگا یہ امریکہ اور فرانس ہیں ان کے کہنے کے مطابق یہ دجال امریکہ اور فرانس ہیں چونکہ فرانس کے اندر برائیوں کو پیدا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد امریکہ اس کی تشریر کرتا ہے اس کو دوسروں کے پاس شیئر کرتا ہے لہذا یہ دونوں ملک ملا کر دجال ہیں یہ ان کے دعوے ہیں یہ ان کی دلیل ہے کہ دجال کی آنکھ سٹلائٹ ہے اور جو کافر دجال کے چہرے پر دجال کے ماتے پر لکھا ہوگا یہ امریکہ اور فرانس ہیں یہ نہائیت عقل سے معورہ بات کہتے ہیں ایسے لوگ یا تو یہود حنود کے ایجنٹ ہیں یا یہودیت اور عیسائیت کے کسی سازش میں بھسے ہوئے ہیں یا پھر انہیں چاہیے کہ کسی بڑے ہزبتال میں جا کر اپنے دماغ کا علاج کرا لے انہیں چاہیے کہ اپنے دماغ کا علاج کرا ہے یہ بھی عقل میں کوئی سمانے والی بات ہے کہ امریکہ اور فرانس کو ملا کر لکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مجبور تھے کہ وہ یادہ بتا دیتے کہ امریکہ اور فرانس جب دو شہروں کو ملایا جائے گا ان کے نام ملایا جائیں گے تو کافر لکھ کر آئے گا وہ دجال ہوں گے کیا اللہ کے نبی نہیں بتا سکتے تھے کیا اللہ کے نبی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ جو دجال کی جو آنکھ ہوگی وہ سپر لائٹ کی طرح ہوگی جب اللہ کے نبی نے معاملات سے لے کر اخلاقیات سے لے کر ساری چیزوں کو احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر اللہ تعالی نے بیان کر دیا تو یہ کیا چھوٹی سے چیز ایک چھوٹی سے چیز اللہ تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کر سکتے تھے یقین بیان کر سکتے تھے لیکن یہ لوگ اپنی طرف سے مکر کر رہے ہیں فریب کر رہے ہیں عمد کو دھوکہ دے رہے این شکیل ابن حریف کے جو متوائین ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں شکیل ابن حریف کے جو متوائین ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کا باہیامہ جو ہوتا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر لمبی لمبی داریاں ایسا لگتا ہے کہ بلکل سنت ان کے چہرے سے جھلک رہی ہے اور کرتا پجاما پہنے ہوئے پہلی صفح میں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز کے بعد مسجد کے کسی گونے میں نوجوانوں کو اکٹھا کر کے دین کے نام پہ اکٹھا کر کے مسلمانوں کی موجودہ حالت ازرار پر خون کے آسو بہاتیں اور بہاتے بہات یہ کہہ دیں کہ اب قیامت کا دور شروع ہو چکا ہے اب قیامت کا دور شروع ہو چکا ہے اور اب حضرت مہنی کا ظہور ہونے والے ہیں اور قاند اجاز جو ہے وہ آ چکا ہے وہ یہ کہتے ہیں ان کی ذہن سازی کرتے ہیں اور اس کے بعد مہینے دو مہینے انہیں اسی حال پر چھوڑ دے دو ان نوجوانوں کو وہ نوجوان اس کے بارے میں ریسرچ کرتے رہے تھے اور آپس میں سینی طور پر پریشان دیتے ہیں کہ اچانک پھر ان سے ملاقات ہو جاتی ہے دو یا دی مہینے کے بعد جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم سے بتایا نہیں تھا کہ قرب قیامت ہے اور قرب قیامت میں حضرت امام مہدی نازل ہوں گے وہ امام مہدی آ چکے ہیں حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں جن کا نام شکیل ابن خنیف ہے یہ اس طرح سے تبلیغ کرتے ہیں امت کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں یاد رکھیں یہ شکیلی فتنہ یہ شکیلی دجاز جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح امت کو گمراہ کر رہے ہیں کئی جگہ اوپر ان کی ٹواریاں پھکڑی گئے اور جوتے اور چپلوں سے ان کے سروں کو ان کے جسم کو سنسار کیا گیا پیٹا گیا لیکن اس کے باوجود ان کی ٹواریاں باز نہیں آ رہے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے جو بھی ایسے جسم کے لوگوں کو پائیں یہ یاد رکھئے کہ صوفیت کا لبادہ پہن کر جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی داریاں لگ کر رہے ہیں امت کو گمراہ کر رہے ہیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی شخص اس طرح کی دعاوازیہ کر رہا ہے اور قرب قیامت کے بارے میں بات کر رہا ہے آپ کو اکیلے میں بیٹھا کر اور اس کے چہرے پر بڑی بڑی داریاں ہیں اور سنت اس کے چہرے سے جھلک رہی ہے تو سمجھ لیجئے سمجھ لیجئے کہ وہ فطر شکیل ابن حنیف کا ایک داری ہے اور ایسے وقت میں جب آپ کو کوئی اس سے متاثر کرے تو فوراً اپنے شہر کے اپنے دہار کے یا جس سے آپ کی بنتیوں ان علماء اکرام سے آپ ربط بنائیں اور ان سے کہیں کہ ایسی اسی بات ہی اس کے بارے میں اسے بتائیں تاکہ فوراً اس کو ختم کیا جا سکے یاد رکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے برداشت نہیں کر سکتے نبی کی شان میں اور اپنے ایمان کے ساتھ ہم کھروار نہیں کر سکتے ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہم اپنی بیویوں کو پیش سکتے ہیں اپنی بچیوں کو ویلان کر سکتے ہیں اپنی پیلوں کو ننگے بازار میں نچا سکتے ہیں اپنے مچھدوں کو ویلان کر سکتے ہیں اپنے مدارس کو گروار سکتے ہیں لیکن یقین جانی ہے ہر امت محمدیہ کا فرد بشر ہرگیس اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ نبی کے شان میں گستاخی کی جائے ایمان کے ساتھ کھروار کیا جائے رسول کے ساتھ کھروار کیا جائے ہم ہرگیس اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہم ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں وقت آنے پر ہم برداشت کریں گے لیکن اس چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے برداشت کرنے سے پہلے ہم اپنے گلے کو تن سے جدہ کرواریں گے لیکن اپنے سامنے اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے یہ امت میں رہنے والے ہر ہر شخص کا یہ فریضہ